سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا واقعہ شکر ہے آج ہم دوبارہ آگے پڑھتے ہیں جو پچھلے ایک ہفتہ سے ہمارا اہم تریر موضوع اردو میں ترقیب نرمی زیر درس ہے تو اس بارے میں ہم نے جانکاری حاصل کی ہے پھیل کی کتنی قسمیں ہیں تو ماضی متعلق ماضی قریب ماضی بھی اس ماضی کے متعلق ہم نے جانکاری حاصل کی ہے پھیل کے متعلق پھیل کی قسمیں بناوٹ کے لحاظ سے مانے کے لحاظ سے آج ہم دوبارہ اس پر تھوڑا گول کریں گے مرقبات کے بارے میں میں نے بتایا کہ اس کی اقسام کیا ہیں مرقب النافس اور مرقبتام اور میں نے بتایا کہ مرقب النافس کیا ہوتا ہے اور مرقبتام کیا ہوتا ہے وہ بھی میں نے بتایا آپ کو حروب کے بارے میں ہم نے جانکاری حاصل کی ہے کہ کتنے حروب ہیں اور ان پر ہم نے بات کی ہے حروب ایک اہم چپٹر ہے تو اس میں یہ تو ہم نے اس پر بھی بات کی ہے تو آج ہم آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھنے سے تھوڑا پہلے ترکی بنائمی پر ہم گرم جائیں گے کس طرح ایک جملے کی ترکی بنائمی کی جاتی ہے اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جملہ کیا ہوتا ہے اور اس کے بعد جملے کے اجزاء جوز جو ہوتے ہیں اجزاء کتنے ہیں دو ہے کون کون ہاں موسنند علیہ اور موسنند میں نے آپ کو بتایا ہے کہ موسنند علیہ جملے میں وہ اسم ہے جس کے بارے میں کچھ کہا جائے ٹھیک ہے تو موسنند کیا ہوتا ہے جو کچھ اسم کے بارے میں کہا جائے اس کو موسنند کہتے ہیں تو میں نے آپ کو یہ بھی بتایا ہے کہ موسنند ترکی بنائمی میں موسنند کیا ہوتا ہے خبر کھبر ٹھیک تو اس کے بعد موسنند کے لحاظ سے موسنند کے لحاظ سے جملے کی اقسام جتنے ہیں دو جملے اسمیہ اور جملے پہلیہ اور جملے اسمیہ میں کیا ہوتا ہے یہ دونوں یہ دونوں اسم ہوتا ہے موسنند علیہ جملے اسمیہ بناتا ہے اور جملے پہلیہ میں موسنند علیہ جملے اسم ہوتا ہے اور موسنند حیال ہوتا ہے تو میں نے آپ کو ایسے بتایا ہے جملے میں اگر کوئی کام نہ ہو کام کا ذکر نہ ہو تو وہ جملے اسمیہ کہلاتا ہے اور جس میں کام ہو کوئی کام کا کرنا ہو تو وہ جملے پہلیہ کہلاتا ہے اور اس کے بعد ہے مالی کے لحاظ سے جملے کے دو اقسام ہیں جملے خبریہ اور جملے انشائیہ خبریہ کیا ہوتا ہے جس میں خبر ہوئی بہت اچھا بہت اچھا جس میں کوئی خبر یہ جائے جس میں کوئی خبرجیہ تھی احمد روٹی کھاتا ہے جملے خبریہ اسمی خبر ہے کہ ہمارے کیا کرتا ہے روٹی خبر ہے ہے ہمارے کی احمد چلتا ہے اس میں خبر ہے کہ جملے انشائیہ کا 생각이 ہے جس میں سوال ہے حکم ہو جس میں کوئی حکم ہو جس میں کوئی سوال ہو جس میں کوئی امبیسات ہو خوشی کا مکام ہو جس میں کوئی تعجب ہو تعجب ہو کسی پر ہم تو ایسے کہتے ہیں کہ آہ وہ مر گیا یہ جملے انشائیہ ہے تعجب ہے تعجب کیا اس نے یہ کیا یہ تعجب ہے اس میں کوئی خبر نہیں ہے خوشی خوشی کا مکام امبیسات یہ بھی جملے انشائیہ ہے جس میں کسی خوشی کا مکام ہاں بہت اچھا وہ تو انتہان میں پاس ہو گیا بہت اچھا وہ تو انتہان میں پاس ہو گیا یہ کیا ہے یہ کیا ہے نہیں ہے کیا خبریا ہے یا انشائیہ ہے خبریاں نہیں ہے بہت اچھا وہ تو انتہان میں پاس ہو گیا یہ تو خبر ہے یا سر وہ اس میں ضمیر ہے اس میں وہ کے پاس ہم نام بتائیں کہ آمد آمد انتہان میں پاس ہوا یہ تو جملے خبریاں ہے لیکن انشائیہ میں بھی انشائیہ تم نے میٹرک کا امتحان پاس کیا بہت اچھا تم نے میٹرک کا امتحان پاس کیا جملے انشائیہ ہے اس میں کوئی خبر نہیں ہے یہ تو کلیر ہو گیا ٹھیک ہے ہم آگے پڑھتے ہیں آج تھوڑا کریں گے پھیل کی قسم اس میں معنی کے لحاظ سے کیونکہ اس میں اہم ترین جو مسئلہ ہے پھیل ناکس اور پھیل تام پھیل ناکس اور پھیل تام تو معنی کے لحاظ سے جو پھیل کے اقسام ہیں تین ہے پھیل لاجم پھیل متدی اور پھیل ناکس پھیل پھیل لاجم پھیل متدی اور پھیل ناکس پھیل ناکس پھیل ناکس پھیل لاجم کیا ہوتا ہے پھیل لاجم کو ہم کہتے ہیں انٹرینزیٹیو ورگ یہ کیا ہوتا ہے پھیل لاجم میں پھیل جو ہے فائل تک ہی محدود رہتا ہے بس فائل تک محدود رہتا ہے اس کا مطلب یہ ہو گیا احمد کھاتا ہے احمد چلتا ہے احمد دوڑتا ہے ٹھیک ہے یہ اس کا پھیل جو ہے فائل تک محدود ہے یہ فائل ہے احمد کام کرتا ہے یہ انٹرینزیٹیو ورگ ہے تو پھیل لاجمہ کھاتا ہے یہ کھاتا ہے پھیل لاجم اور پھیل متدی کیا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کام فائل کے علاوہ مفہول تک چلتا ہے میں لکھا احمد کھاتا ہے اب میں لکھوں گا احمد روٹی کھاتا ہے روٹی کھاتا ہے ٹھیک ہے احمد کھاتا ہے میں تھوڑا ریکپچلیشن کروں گا میں نے بتایا ہے آپ کو یہ کون سا یہ کون سا زمانہ ہے احمد روٹی کھاتا ہے کون سا زمانہ ہے زمانہ حال زمانہ حال میں پھیل کس کے تائبے ہوتا ہے فائل کے تائبے ہوتا ہے زمانہ حال میں لہذا کھاتا ہے یہ تائبے ہیں آحمد کے یہ کھاتا ہے یہ ہمیں بتاتا ہے انفارمیشن دیتا ہے کہ آحمد مذکر ہے مذکر ہے اگر میں بتاؤں گا فائدما فائدما روٹی کھاتی ہے کھاتی اس کا فیل ہے کھاتی ہے اور وہ فائل کے تائبے رہتا ہے اگر فائل مونس ہو تو پھیل بھی مونس آتا ہے اگر فائل مذکر ہو تو پھیل بھی مذکر آتا ہے اب زمانہ حال میں اور زمانہ ماضی میں کیا ہوتا ہے زمانہ ماضی میں پھیل کس کے تائبے ہوتا ہے محور کے تائبے ہوتا ہے آحمد یہ روٹی کھائی یہ زمانہ حال ہے اور یہ زمانہ آحمد نے روٹی کھائی یہ زمانہ ماضی ہے اور زمانہ ماضی میں کیا ہے ایک طرف تو نے ہے نے علامت فائل جب نے ہوگا تو کبھی کبھر نے ہونے نے نہیں ہوتا ہے لیکن پھر بھی اس کا فیل جو ہوتا ہے محفول کے تائبے رہتا ہے آحمد نے روٹی کھائی یہاں پر پرزنٹ ٹینس میں آگیا آحمد روٹی کھاتا ہے یہ بتاتا ہے یہ مذکر ہے آحمد نے روٹی کھائی پاس ٹینس میں یہ فیل جو ہے کھائی جو ہے یہ روٹی کے تائبے ہے لہذا یہ محفول کے تائبے ہے تو آگے یہ میں یہ بتاتا ہوں آپ کو یہ بتاتا ہوں آپ کو یہ میں نے آپ کو بتایا ہے پہلے ہی جملے کے پہلے متجی کیا ہو گیا اس کا پہل جو ہے یہ فائل کے علاوہ محفول تک چلتا ہے پہل متجی یہ بھی آتا ہے اور فائل ناقص کیا ہوتا ہے فائل ناقص اکثر بیشتر میں نے آپ کو بتایا ہے کس جملے میں آتا ہے جب جملہ اسمیہ ہوتا ہے جب جملہ اسمیہ ہو اور فائل ناقص وہاں پہ آتا ہے فائل ناقص افوال ناقصہ جو ہے اہل زبان نے اہل زبان نے افوال ناقص کے بارے میں بتایا ہے کہ افوال ناقصہ جو ہیں 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 ہو ہوں اور تھا کے چار سے یہ تھا تھی تھی یہ افوال ناقصہ آتے ہیں تو اس کے علاوہ اس کے علاوہ بنتا ہے بنوں گا جہاں پہ ہوگا گا بھی یہ آتا ہے افوال ناقصہ میں لیکن یاد افوال ناقصہ جملہ اسمیہ میں آتا ہے جملہ اسمیہ آپ کو معلوم ہی ہے جملہ اسمیہ کی ترکیب جب ہم آگے کریں گے تو یہ واجہ ہو جائے گا پہل ناقصہ کہاں ہے اور پہل تام کہاں پہل تام اکثر بیشتر آتا ہے کس میں جملہ اسمیہ جملہ اسمیہ میں پہل تام آتا ہے اور جملہ اسمیہ میں فیل ناقصہ آتا ہے تو آگے بڑھتے ہیں ہم اب ڈریک ترکیب نیوی پر کس طرح ہم جملے کی ترکیب کریں گے اور اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے جملوں کی ترکیب ہم کریں گے تو اس کے بعد بڑے جملے بھی آتے ہیں اور شیر بھی آتے ہیں اشار کی بھی یہ ترکیب نیوی ہوتی ہے اشار کی ہے لیکن اشار کو یہ ضروری سمجھنا چاہیے کہ اشار کو پہلے ہم نصر بنائے دیں ناظر کو پہلے نصر بنائے دیں شاعر سمجھنے کی کوشش کرنی ہے تو پھر نصر بنائے دیں اور پھر کرتے ہیں ترکیب ہوتی تو اس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے میں ایک جملہ بتاتا ہوں یہاں پہ احمد بیمار ہے تین الفاظ کا جملہ ہے پہلے ہم یہ سوچیں گے کہ یہ جملہ کیا اسمیہ ہے یا فیلیہ ہے کیا ہے اسمیہ ہے تو لازمی طور جب اسمیہ ہوگا تو اس میں فیلناکس ہوگا ٹھیک ہے اور اور جب اسمیہ ہوگا تو یہ بھی سوچنا ہے ہے کہ اس کا مسند جلائے بھی اسم ہے اور مسند بھی اسم ہے ٹھیک ہے تو یہ ضروری سمجھنا ہے جب جملہ اسمیہ میں مسند کس چیز کی دیتا ہے یہ خابر یہ جملہ خبریہ مسند خبریہ بھی ہوتا ہے مسند مسند کو ہم ترکیب میں پہلے پہلے ناکس لکھتے ہیں یا پہلے تام لکھتے ہیں پہلے تو ہے کیا ہے پہلے ناکس آپ اس طرح بتائیں کہ جملہ اسمیہ ہے جب یہ جملہ اسمیہ ہے تو ضروری بات ہے کہ یہ پہلے ناکس ہوگا تو احمد احمد کیا ہے یہ غریر کے اسم بھی ہم لکھ سکتے ہیں اسم بھی لکھ سکتے ہیں لیکن مبتدہ کام آتا ہے جب اس میں کوئی ترکیب نہ ہو جب اس میں کوئی مرقب نہ ہو مرقب جب اس کے ساتھ علامہ جی فائر نہ ہو جب اس کے ساتھ علامہ جی مقول نہ ہو تو اس وقت ہم مبتدہ گئے ٹھیک ہے یہ مبتدہ ہے یا اسم ہے تو اس کے بعد بیمار ہے بیمار خبر ہے شاہ باش بہت اچھا بیمار کیا ہے خبر یہ خبر دیتا ہے ہمیں اور یہ کیا جملہ بن گیا ہم اس کو بند کرتے ہیں پورے تینوں الفاظ کو ہم بند کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں یہ جملہ کیا ہے جملہ اسمیہ ہو کر خبریہ جملہ اسمیہ بھی ہے اور جملہ اسمیہ ہو کر خبریہ تین الفاظ کا جملہ ہے اسی طرح میں بتاؤں گا میں نے بھی بتایا آپ کو بن گیا بنتا ہے احمد احمد استاد بن گیا بن گیا بن گیا ظاہری طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کوئی کام تو ہے نہیں نظر نہیں آتا اس میں کام ہے کچھ نہیں جب اس میں کام نہیں ہے تو یہ جملہ اسمیہ ہے جب یہ جملہ اسمیہ ہے تو اس میں پھیلناکس ہوگا ٹھیک اب کیا ہوگا بن گیا ہم پہلے بن گیا لکھیں گے کیا ہے یہ پورا بن گیا پہلناکس پہلناکس اور اس کے بعد احمد مبتدہ ٹھیک ہے اور استاد کیا ہے خبر تینوں کو باندھ کر کے جملہ اسمیہ ہو کر خبریہ پہلے یہ اسمیہ جملوں کی یہ کریں گے ترکیب کریں گے تو میں نے آپ کو بتایا تھا اگر آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا آپ کو احمد احمد کوئے سے نکلا اور دوسرا جملہ ہے سمجھنے کی کوشش کیجئے دوسرا جملہ ہے احمد چور نکلا ٹھیک ہے ان جملوں سے واضح ہو جائے گا پہلا جملہ کیا ہے یہ اسمیہ یا پہلیہ ہے اگر ہمیں اس کی تحقیب کرنی ہے یہ پہلیہ ہے اس میں تو کام ہے کیونکہ یہ کمے سے نکلتا ہے صحیح بات ہے اور اس کا نکلا جو ہے یہ پہلتام ہے کیونکہ یہ جملے پہلیا ہے پہلتام ہے اور دوسرے جملے میں احمد چور نکلا اس میں کوئی کام تو ہے نہیں نکلا تو ہے میں نے اس لئے آپ کو یہ دو چملے دیئے نکلا تو ہے لیکن یہاں پہ نکلا جو ہیں کام کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور یہاں پہ جو نکلا ہے یہ خبر ہے یہ کام کے ساتھ کام کے ساتھ کام کے ساتھ جڑتا ہے نکلا تو یہاں پہ یہ جملے اس میں آئے جب یہ جملے اس میں آئے ہوگا تو نکلا کیا بنتا ہے اور یہاں پہ جملے پھیلیا ہے یہ پھیلے کام بنتا ہے سمجھا گی بات نہیں لفظ تو ایک ہی ہے یہ سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ اس میں کام ہے لیکن اس میں کام نہیں ہے یہ جملے اس میں آئے ہیں اور یہ جملے فیلیا ہے یہاں پہ ہی طلاف ہے ناقص ہے احمد کیا ہے مبتدان چور کیا ہے خبر ہو گیا جملے اس میں آئے ہیں یہاں پہ کیا ہے نکلا کیا ہے فیلی کام جملے فیلیا ہے فیلی کام اور پھر احمد کیا ہے مبتدان کمیں کیا ہے شبش 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 اس میں کون سا حرف ہے سہ کون سا حرف ہے ہر بھی جار ہاں ہر بھی جار ہے ہر بھی جار ہے کمیں کیا ہوگا ہے مجرور مجرور اس میں یہ کون سا مرکب ہے مرکبی جاری ہے ہو گیا کلیا اسی طرح ہم میں نے بھی تو یہ نہیں یہ جملے پھیلیا اٹھایا نہیں اسی لیے میں جملے اسمیاں پر ہی جیادہ زور دیتا ہوں لیکن یہاں پہ میں نے ایک ہی لفظ نکلا اور نکلا یہ میں نے آپ کو واضح کیا کہ یہاں پہ نکلا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے اسی لیے بتایا ہے اچھا اس کے بعد اور ایک جملہ آگے چلتے ہیں تھوڑا یہ تین الفاظ کا جملہ ہے یہ تین الفاظ کا جملہ ہے اسے تھوڑا ہم آگے بڑھ جائیں اوپر اٹھاتے ہیں ہم لکھیں گے احمد کی ماں بیمار یہاں پہ احمد بیمار ہے کلیر یہاں پہ میں نے لکھا احمد بیمار ہے احمد تو کیا ہے مبتدہ لیکن یہاں پہ کیا ہے احمد کی ماں احمد کی ماں یہاں پہ احمد مبتدہ نہیں رہا یہ کیا بن گیا مضافلہ کیونکہ اس میں مرکب مرکبات ہیں مرکبی ازادی میں نے آپ کو واضح کیا ہے مرکب ازادی کیا ہوتا ہے جس میں مضافلہ اور مضافلہ اور ان دونوں کے دרمیان جب مضافلہ اور مضافلہ ہے ان دو کے درمیان حرفی ازادی ہوتا ہے ہر بھی حضافت ہوتا ہے تو یہاں پہ ہے کیا ہے پہلے ہم یہ سوچیں کہ یہ جملہ کون سا ہے جملہ اسمیہ ہے تو خبر یہ خبریاں یا انشائیہ ہے کیا ہے خبریاں خبریاں ہے اس میں خبر ہیں احمد کی ماں کیا ہے یہ خبر یہ خبر کسا ہے کوئی بندہ دوسرے بندے سے کہتا ہے تم نے سنا احمد کی ماں بیمار یہ خبر آئیسی خبر یہ خبر دیتا ہے ایک بندہ دوسرے بندے کو خبر دیتا ہے اور یہ جملہ خبریاں ہے تو ہے کیا ہے یہاں پہ جملہ اسمیہ آگر یہ ہے بہت اچھا فیلناکس ہے پھر آحمد دیکھیں گے آحمد کیا ہے آحمد مزافیلہ بہت اچھا مزافیلہ مزافیلہ بہت اچھا مزافیلہ بہت اچھا مزافیلہ بہت اچھا یہ مزافیلہ بیمار خبر ہے تو بیمار کیا ہے یہ خبر دیتا ہے یہ خبر ہے پھر کیا کرتے ہیں ہم یہاں پہ ایک مرقب ہے مرقب ہے مرقبہ بند حضار دیں گے ان تین الفاظ تو لکھیں گے مرقبی مزافیلہ کیا اس کو کیا لیتے ہیں یہاں پہ مرقبی مزافی مرقبی ازافی ہے اور بعد میں اس کو پورا بند کرتے ہیں اور دلتے ہیں جملہ اسمیہ ہو کر بہت اچھا بہت اچھا یہ تو آپ کو معلوم یہ ہے انشاءاللہ ورحمان ٹائب تو ہو گیا آگے پڑھیں گے آگے پڑھیں گے آگے پڑھیں گے آگے پڑھیں گے لائک شیئر اینڈ سبسکرائب